ملائشیہ کے عام انتخابات میں سابق وزرعظم مہاتیر محمد اور ان کی اتحادی جماعت نے واضح کامیابی حاصل کر لی جس کے بعد حکمران جماعت کے اقتدار کا ساٹھ سالہ دور ختم ہو گیا الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا جس کے مطابق مہاتیر محمد کے حضب مخالف اتحاد نے دو سو بائس آرکین کے ایوان میں ایک سو بارہ نشستیں حاصل کی جبکہ برسل اقتدار رہنے والی جماعت بارسل نیشنل اتحاد چھہتر نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکی ملائشیہ کے بانوے سالہ سابق وزرعظم مہاتیر محمد وزارت حضمہ کا حلف آج اٹھائیں گے جس کے بعد وہ دنیا کے مؤمر درین منتخب رہنما بن چائیں گے ملائشیہ کی برسر اقتدار بارسل نیشنل اتحاد اور اس کی بڑی جماعت دی جنائٹیڈ والیز نیشنل ارگنیزیشن انیس سو ستاون میں برطانیہ سے ازادی حاصل کرنے کے بعد سے ملکی سیاست پر گالب رہی تھی